آج عید الفطر کے موقع پر ہم لوگ نے پمپلیٹ کے دوارہ لوگ کو جاگ رکھ کیا اپیل کیا جس پر سلوگن لکھے ہوئے تھے اور ہمارا عدیش یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مددان کا استعمال کریں ووٹ کا استعمال کریں چونکہ میری ووٹ سے کیا ہوگا یا میری ووٹ کا کیا فائدہ یہ ہے سوچ کر کئی لاکھ لوگ ووٹ دینے سے رہ جاتے ہیں السلام علیکم سامین یکم شوال المقرم اور گیارہ اپریل ہے خبر کا عنوان ہے عید کے دن انوکہ کارنامہ اس خبر میں ہم تین چار جگہوں کی عید کی نماز کے تعلق سے خبر بھی پیش کریں گے پہلا ہم یہ بتا جائیں ویڈیو جو آپ نے ابھی بھی دیکھی ہے یہ سماجی کارکن بلال منصوری ہیں جو عید کی نماز کے موقع پر موانے میں ووٹ بیداری مہم چلا رہے ہیں ان کے سات مہا جناب محسین علی جاوید سلمانی نازم انصاری بلال غازی سلمان انصاری آمیر مجزوب شہزاد احمد وغیرہ موجود رہے ہیں اور یہ خبر ہمیں مہیں سے جاوید سلمانی نے بھیجی ہے دوسری آپ اس میں دیکھا ہے کہ جامعہ احمد نگل گھگرولی میں مولانا عبد المالک موغیسی صاحب نے خطبہ دیا ہے جہاں آپ نے ملک کے لیے امن و شانتی کی دعا کی ہے اور اہل فلسطینی کے لیے امن و شانتی کی دعا کرائی ہے اور ساتھ ساتھ کہا ہے کہ گرچہ ہمارے پاس زرائے بہت کم ہیں وسائل بہت کم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے بھی اس پر رائے اپنی دی ہے کہ دو ریاستی حال ہونا چاہیے تو فلسطین کا دو ریاستی حال ہونا چاہیے فلسطین الگ ریاست من جائے اسرائیل الگ ریاست من جائے اقوام متحدہ کی جو بہت پرانی قرارداد ہے اس پر عمل ہو جائے اور جنگ مندی فرطور پر بند ہو جائے اگر ادھر حریانے کے زیرا سونیپت کے تھررہ میں قاری زائد حسین کے شاگرد مولانا شکیر ندوی نے دوگانہ آدھا کرایا ہے جہاں آپ نے امن و شانتی کی دعا کرائی ہے ادھر گاؤں پھولت زیلا مضافرنگر میں قاری حضور رامان صاحب نے امن و شانتی کی دعا کی ہے یہ موقع کی چند تصاویر پیش خدمت ہیں مینے کے لئے ہم سب کو کہتے ہیں اور آج کے لئے وہ مومین بھی نہیں مسلمان بھی نہیں جو روزہ رکھے اور کھانے پینے سے بچے اس لئے یہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشی کی بات ہے اور ہم سب سے خوش ہیں اور اللہ ہم سب کو دیو اور دیو اور جمعہ فرمائیں کہ ہم سب بھی اللہ کو خوش کر سکیں وہ ضرورت ہمارے ہیں نہ ہمارے پاس غریم ہیں نہ ہمارے عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو خوش کر سکیں یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس کی عطا ہے اس کی رحمتیں ہیں کہ ہمارے بھناہوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی بلکہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہم جیسے بدداروں کو بدعمال کو بد کرداروں کو اللہ تعالیٰ پرشنے بھی ہیں اور اپنی رحمتیں پر رسول بھی فرماتے ہیں میرے دوزروں کو اور بھائیوں یہ کوئی ناملی بات نہیں ہے کہ ہم اس خوابی نہیں ہیں نہ ہمارے عمال نہ دنیا مسلمانوں کے کہ ہم جو ہیں وہ ارداد اللہ سے پانے ہیں